اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین حالتِ نماز میں کمی کبھار یہ چیز مساہدے میں آتی ہے کہ ایک انسان نماز پڑھنے کے لئے جاتا ہے جیب میں موبائل ہوتا ہے موبائل کی سویچ آف کرنا یا سائلنس کرنا وہ بھول گیا ابھی وہ حالتِ نماز میں ہوتا ہے اور کسی کا کال آ جاتا ہے اب اگر حالتِ نماز میں کسی کا کال آ جائے موبائل پون کی رنگ بجنے لگے ایسے صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے جواب یہ ہے کہ پہلے بات تو یہ ہے کہ جب ایک انسان نماز کے لئے محضر میں داخل ہو رہا ہو تو اسے چاہیے کہ موبائل فون کی سویچ آف کر لے یا اسے سائلنس کر دے اور اگر کسی وجہ سے بھول گیا نماز پڑھتے ہوئے اگر کال آ جائے تو اس کا یہ موبائل فون اس کے جیب میں موجود ہے اپنا ہاتھ ڈال کر کے اور یہ ہے کہ موبائل کے بٹن کو دبا کر سکتا ہے اور اس طریقے سے اس کا وہ رنگ جو آ رہا ہے آواز بند ہو سکتا ہے اور یہ عمل جائز ہے اسے اگر کال یہ سیرہ کہا جاتا ہے کہ حالت نماز میں معمولی قسم کی حرکت کسی مسلحت کے پر سے نظر ہو تو ایسا کرنا جائز ہے اس طریقے سے انسان کو اپنا ہاتھ اپنے جیب میں ڈال کر کے اور یہ ہے کہ وہ بٹن دبا کر کے موبائل کی جو رنگ آ رہی ہے اس کو انسان بند کر سکتا ہے لیکن دیکھا جاتا ہے بعض بھائیوں کو کہ کال آ رہا ہے اٹھاتا ہے اور اس کے بعد میں اگلیوں سے اس طریقے سے حسارہ کر کے اور یہ ہے کہ کس نے میسج کیا اگر میسج کا ٹون ہے یا کون کال کیا ہے پورا دیکھنے کے بعد پھر اس کو بند کر کے اور اس طریقے سے حرجے میں رکھتا ہے اب ظاہر سے بات ہے اس کے اس عمل سے نماز میں جو خسو خدرت تھا اس کا ختم ہو گیا ساتھی ساتھ میں اس کے دائیں یا بائیں جو مسلح ہیں اور جو خسو خدر کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی خسو خدر میں بھی پرک پڑھ جاتا ہے اور ان کا ذہن بھی منتصر ہو جاتا ہے اور ظاہر سے بات ہے یہ عمل درست نہیں یہ عمل درست نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر حالتیں نماز میں ہیں اور کسی کا کال آ جائے اور اگر آپ بھول گے کہ آپ نے موبائل فون کی سویچ آب نہیں کی ہے یا سائلس پہ نہیں کیا ہے تو آپ اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کر کے موبائل فون کی سویچ آب کر سکتے ہیں یا کوئی بٹن دبا سکتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ رنگ بجھنا بند ہو جائے گا لیکن اسے نکالنا اور نکالنے کے بعد اگلیوں سے سکرینٹیٹ پر اشارہ کرنا اور اس کو پڑھنا اور یہ تمام چیزیں کرنا یہ ایسا عمل ہے اس سے آپ کا نماز باطل ہو سکتا ہے نماز کا حصو فضو نماز میں ختم ہو سکتا ہے تو ان تمام چیزوں کے کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز جو دین کا ایک شعیرہ ہے اور اس نماز کی اہمیت کو سمجھنے کے ساتھ اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حالت نماز میں ہیں اور یہ ہے کہ ہم نے یہ حرکت ہے کی جس کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تو ہم نے نہ تو محجد کے آداب کی ریائق کی نہ ہی نماز کی اہمیت کو سمجھا اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم نے اللہ کی شام میں ہی استعادی کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانِ عالم کو دین کے اہم مسائل کو سمجھنے کی توفیق دا فرما اور یہ ہے کہ نماز کو نماز کی ترسے اور نماز کو سنت نبیل کی مطابق دا فرما وصلہ اللہ علیہ وآلہ 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 آلہ وآلہ 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 Mama lose ملو